ہلو فرنس افریکنگ لینسنس اور آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا آئی ٹی آر کا جو پروسس ہی ہے وہ کہاں تک چلا گیا ہے پہلے یہ الگ الگ سال میں الگ الگ چیزیں چلتی ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سال میں خلال ہم کو یہی پتہ لگ پایا ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی آر کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہاں پر ابھی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں لیکن پروسس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ ضرور جان سکتے ہیں اپنے پورٹر کو کھولیں گے پورٹر کو کھولنے کے بعد میں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فائل سکسیس فولی دیکھ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کون سے تاریخ کو انکم ٹیکس کو فائل کیا گیا ہے اور اس کو وائلیڈیٹ کون سے تاریخ کو کیا گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے لیکن باقی کی دو چیزیں ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہمارا جو آئی ٹی آر ہے وہ پروسس نہیں ہوا ہے سیدھی سی بات ہے اگر ہم یہ جان اوفیشیلی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارا آئی ٹیر پروسیس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ دیکھنے کے لئے حالانکہ یہاں پر ہمارا ریفن آویٹڈ دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ آپ کو ریفنڈ مل چکا ہے یا بھاوشہ میں ملے گا یہ تو سیدھی بات ہے لیکن مل چکا ہے ایسا نہیں ہے اب آپ کا آئی ٹیر پروسیس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو یہ جو دورس ہے یہ جو لائنس ہیں ان پر کلک کرنا ہوتا ہے ان لائنس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اور آگے نو یور ریفنڈ سٹیٹس ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملتی ہے اور یہاں پر ہم یہ تو بائی ڈیفولٹ اپنا پین نمبر آتا ہے اور یہ ایسے سیدھی ہم کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر سب میٹ پر کلک کرنا پڑے گا میں ایسے ہی کر لیتا ہوں اسیسمنٹ میر تو یہ ہی ہے اور میں سب میٹ کر لیتا ہوں یہ میسیج ہم کو ملا یہ میسیج کیا کیا کہتا ہے یہ میسیج کہتا ہے کہ سٹیٹس آف انکم ٹیکس ریفونڈ ٹھیک ہے یہ پین نمبر ہے اور یہ اسیسمنٹ ہیئر ہے یہاں پر سٹیٹس ہم کو لیا ہے اس کو بولتا ہے کہ یہاں پر یہ بولا جا گیا ہے کہ نو ریکارڈ فاؤنڈس ٹھیک ہے اور دیٹا آف سٹیٹس وغیرہ خالی ہے نو ریکارڈ فاؤنڈس ہے یہ بولا ہے کہ check your e-filing processing status by navigating through e-file income tax return view file returns ٹھیک ہے view file returns تو اس کا status جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے view file returns والا اس سے بولتے ہیں view file returns جو میں آپ کو واپس سے لے کے چلتا ہوں وہاں پر یہ والا اس والے status کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کو چیک کریے آپ کا مطلب یہاں پر بتائے گا کہ کیا process ہے ٹھیک ہے مطلب فلا یہ process نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے یہ menu آ گیا ہے جیسے three lines پر click کریں گے menu آ گیا menu آنے کے بعد میں یہاں پر ہم کریں گے e-filing میں e-filing میں income tax returns میں جائیں گے اور اس کے بعد view file returns ٹھیک ہے جیسا کہ وہاں پر بتایا گیا ہے تو یہاں پر بھی بتا دیتا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ ہے نیا والا تازہ والا اس میں اس نے کیا بتایا کہ بھائی ہم نے 25 جن کو آئی ٹی آر کو file کیا 25 جن کو verify کیا 25 جن کو یہ ہمارا verify ہو گیا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہوا ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارا process نہیں ہوا ہے لیکن process جب ہوتا ہے تو کیا دکھتا ہے ہم کو یہ بھی ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں یہاں پر اپنے account میں login کیجئے login کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے دو پینڈ ڈیکھتے ہیں ایک میں آپ کے personal data رہتا ہے اور ایک میں رہتی ہے personal information مطلب آپ کے IDR کی information جو current status ہے کہاں پر ابھی ہے یہاں پر بھی وہی ہیں file successfully اور refund abated 63,410 روپے وہی condition ہیں دونوں یہاں پر return کو file کیا verify کیا لیکن یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے کوئی بات نہیں وہی چیز ہے ہم اسی three lines پر click کریں گے اور three lines پر click کرنے کے بعد ہم جائیں گے services میں services میں جانے کے بعد know your refund status یہاں پر click کریں گے یہاں پر access media وہی ہیں اور اسے submit کریں گے تو جیسے ہی ہمارا IDR process ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اتنا سارا یہ لکھ کے آئے گا یہاں پر یہاں پر کون سے تاریخ کو آپ کا آئی ٹی آر process ہو گیا ہے وہ آئے گا آپ کے bank account میں چلا گیا ہے یہ information آجائے گی بہت ساری چیزیں آپ پر آتی ہے لکھیں کی ایسا ہے اور process date بھی آجاتا ہے status کا یعنی کی ان کا کہنا ہے کی بہت ساری بالکار کا ساری رہا ہے آن 4 a. May 10 July and will be heading into the bank account the bank account is number one unique transaction reference number is the record bank currently report status report that is credited to the bank account how we are if the refund the amount is not credited to the bank account please contact your bank branch contact your bank branch referring about Utrn to rectify the error UTRN مطلب Unique Transaction Reference Number ٹھیک ہے یہ والا نمبر اگر پیسہ کسی ٹرنیشن میں کھاتے میں جمع نہیں ہوتا ہے تو یہ نمبر یہ ہوتا ہے Income Tax Department کا نمبر جو transaction کرنے کے ٹائرن پہ وہ بینک میں جنرٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس کا ITR ہے اور یہ کس قارن سے رکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر پتا چلتی ہے ادھر بینک میں یہ نمبر دینے کے بعد تو یہ اس طرح سے یہ information یہاں پر ملتی ہے نئی آنے کی سیتی میں آپ کو کیسے ڈھوننا ہے اور آنے کی سیتی میں آپ کو کہاں پتا چلے گا کہ آپ کا پیسہ آگیا ہے لگتا ہے آپ کو ویڈیو میں اچھی information دی گئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے